میا منشاہ کون ہے؟ کتنی دولت کے مالک ہے؟ کتنی کمپنیز کے مالک اور سالانہ آمدنی کتنی ہے؟ کس طرح اتنی دولت کمائی اور کس کس حکومت کے دور میں فائدہ حاصل کیا؟ میا منشاہ کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے تفصیل سے مگر مزید تفصیلات جاننے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں میا منشاہ نشات گروپ پاکستان کے سب سے بڑے سنتی گروپ کے مالک اور اس وقت پاکستان کے سب سے بڑے دولت مند ہیں میا منشاہ کی دولت کا ایک مہتات انداز اس طرح کا ہے کہ دو کھرب اور چودہ ارب پچاس کروڑ روپے مالیت کے صرف اساسے ہیں جبکہ میا منشاہ کی سالانہ آمدنی کا تخمینہ تیس ارب روپے بتایا جاتا ہے چونیورٹ سے تعلق رکھنے والے اس خاندان کی ابتداء کلکتے سے اس طرح ہوئی کہ میا منشاہ کے والد میا محمد یاہیہ اور ان کے چچا بھارتی شہر کلکتہ میں ربر چمڑے اور سٹاک ایکسچیج کا کاروبار کرتے تھے جہاں سے قیام پاکستان کے بعد یہ ہجرت کر کے کراچی آگئے اور کلیم میں انہوں نے کراچی میں گارڈن ایسٹ میں لس بیلا چوک پر آج کل نیو زاہد نیہاری کے قریب واقع بنگلے میں رہائش اختیار کی جہاں آج کل نسیم کلات مارکٹ موجود ہے اس زمانے میں انکم ٹیکس کا دفتر موجودہ شہرہ فیصل پر لال کونٹھی باس اسٹاپ کے قریب واقع تھا جب شہرہ فیصل کا اختتام موجودہ کارساز اسٹاپ کے پاس ہو جاتا تھا جس کے بعد ائر فورس کا علاقہ شروع ہو جاتا تھا انکم ٹیکس کا ایک اہم بنگالی افسر میا منشاہ کے والد میا یاہیہ کا قریبی دوست بن گیا چونکہ میا یاہیہ قیام پاکستان سے قبل کلکتے میں کاروبار کرتے رہے تھے اور بنگالی زبان سے واقف بھی تھے اس لیے اس بنگالی افسر سے بہت دوستی ہو گئی جس کی سرپرستی کے نتیجے میں میا یاہیہ نے ترقی کے بہت سے مراحل تیزی کے ساتھ تیہ کیے بعد میں نیشنل بینک کے اس وقت کے سربراہ ممتاز حسین کی اشرباد کے نتیجے میں ایوب خان کے دور میں منشاہ خاندان ترقی کی تمام سیڑھیاں یکدم ہی عبور کر کے دن دونی رات چگنی ترقیوں کرنے لگا مگر اس خاندان کی دن دونی اور رات چگنی ترقی میں یکدم اضافہ اس وقت ہوا جب نواز شریف پہلی بار وزیر آزم بن کر برسر اقتدار آئے اور انہوں نے پرائیوٹیزیشن کے تحت مسلم کمرشل بینک اور دیگر اداروں کو اپنے ہواریوں کے حوالے کرنا شروع کر دیا انیس سو نوے میں نشات گروپ کے تاریخ کے مطابق اس گروپ کے پاس پانچ کمپنیاں تھی جن کے کولسا سے دو ہزار دو سو اسی میلین روپے تھے اور یہ چار نئی کمپنیاں بنانے کی منصوبہ بندی کر رہے تھے مگر ایم سی بی کی خریداری کے بعد میاں منشا کے نشات گروپ کے اساسوں میں یکدم اضافہ ہو گیا اور محض دس برسوں میں کئی گناہ بڑھ گئے میاں منشا کے نشات گروپ دو ہزار میں اکیس کمپنیوں کا مالک ہو گیا جس کے کولسا سے تقریباً ستائیس عرب روپے کے قریب بیان کیا جاتے تھے میاں منشا اور ان کا پسے منظر ناصب ہوگا یہاں میاں منشا کے حالات زندگی پر مختصر روشنی ڈال دی جائے دو ہزار دس پاکستان کے امیر افراد کی لسٹ میں اس وقت میاں منشا کا نام سرے فہرست ہے یا یوں کہیے کہ اداد و شمار کے مطابق پاکستان کے امیر ترین افراد میں سب سے امیر میاں منشا ہیں میاں منشا کا تعلق بنیادی طور پر جنیوٹی برادری سے ہے کک انیس سو ستر کی امیروں یا بائیس خاندانوں والی لسٹ میں میاں منشا کا گروپ پندرویں نمبر پر تھا ان کی شادی ایک جنیوٹی خاندان سہگل برادری میں ہوئی میاں یوسف سہگل ان کے سسر تھے میاں منشا کے والد میاں محمد یحیہ مرہوم اور ان کے تین بھائیوں نے مل کر نشات کارپوریشن قائم کی جس کا نام سب سے بڑے بھائی میاں یعقوب کے پوتے نشات کے نام پر رکھا گیا میاں منشا اس وقت باہر پڑتے تھے جب ان کے والد کا انتقال ہو گیا اپنے والد کے کلوتے بیٹے ہونے کی وجہ سے انہیں پاکستان آنا اور کاروبار سنبھالنا پڑا کیونکہ ان کے سارے چچازاد بھائی اپنے کاروبار میں اپنے والدین کا ہاتھ بٹا رہے تھے اس لیے میاں منشا کا کاروبار سنبھال لینا کوئی نئی بات نہیں تھی انیس سو انچاس میں نشات گروپ کے احساسوں کی تقسیم ہوئی تو میاں منشا نے نشات ملز اپنے چچاؤں سے بڑی مشکل سے حاصل کی اور اس کے لیے انہیں اپنے پلے سے پیسے دینا بھی پڑے لیکن اس کی وجہ سے وہ ان نقصانات سے بچ گئے جو ان کے چچاؤں کو مشرقی پاکستان میں اٹھانا پڑے انیس اکتر میں بھٹو حکومت نے کریمی انڈسٹریز نوشہرہ کو نیشنل لائز کر لیا میاں منشا کا اصل عروج نواز شریف کیے پہلی بار وزیر آزم بننے کے بات ہوا مسلم کمرشل بینک نواز شریف حکومت نے میاں منشا کے حوالے کیا اس کے ساتھ پانچ سیمنٹ فیکٹرییاں بھی میاں منشا کے گروپ کے حوالے کر دی گئی جن میں انیس سو نوے میں نشات گروپ کے تاریخ کے مطابق اس گروپ کے پاس پانچ کمپنیاں تھی جس کے کول ساتھ سے دو ہزار دو سو اسی ملین روپے تھے ڈاکٹر محبوب الحق کی مرتب کردہ بائیس خاندانوں کی لسٹ کے مطابق پندروے نمبر پر آنے والے نشات گروپ کے ایک فرد نے جب مسلم کمرشل بینک حاصل کیا تو اس کے بعد دیکھتے ہی دیکھتے اس کی دولت کہاں پہنچی اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا مسلم کمرشل بینک کی نجکاری کے بعد نجکاری کمیشن نے کچھ اور منافع باکش یونٹ میہ منشا اور ان کے رشتہ داروں اور رفقہ کو بیج دیئے ڈی جی سیمنٹ تارک سائی سہگل کو محض 1799 ملین روپوں میں دے دیا گیا نشات مل کو میپل لیو سیمنٹ 291 ملین میں فرخت کیا گیا میہ جہانگیر الہی اور ایسوسی ایٹس کو پاک سیمنٹ اور وائیڈ سیمنٹ 137 ملین روپے اور 188 ملین روپے میں دے دیا گیا ڈنڈون سیمنٹ چکوال گروپ کو 254 ملین روپے میں ملا ڈی جی سیمنٹ کو تارک سائی سہگل نے بینک سے قرضہ لے کر خریدا نشات مل نے میپل لیو سیمنٹ کو نشات گروپ سے خریدا لیکن جب کوہ نور ٹیکسٹائل مل والوں نے ڈی جی سیمنٹ میہ منشا کو بیچا تو میہ منشا نے اسے تارک سائی سہگل کو فرخت کر دیا کوہ نور ٹیکسٹائل مل والوں نے وائیڈ سیمنٹ اور پاک سیمنٹ میں بھی سرمایہ کاری کر رکھی تھی جو کہ نشات والوں کے حق میں واپس لے لی اس طرح کے پچیدہ طریقے کار سے میہ منشا کے رشتہ دار اور رفقہ آٹھ میں سے پانچ سیمنٹ کمپنیوں کے مالک بن گئے جو کہ نواز شریف نے پرابیٹائز کی تھی جیسے ہی یہ سیمنٹ کے کارخانے نجی ملکیت میں پہنچے سیمنٹ کے قیمتے آسمان سے باتے کرنے لگی جس کی وجہ سے حکومت کی منوپلی کنٹرول آثارٹی کو اس کی تحقیقات کرنے کا حکم دیا لیکن جیسا کہ توقع کی تھی انکوائری رپورٹ نے نیجی شعبے کو اس سے ممبرہ قرار دے دیا یہ نجکاری سے حاصل ہونے والے یونٹ تھے جن کی وجہ سے میہ محمد منشا جن کا شمار 1972 میں پندروے نمبر پر ہوتا تھا 1990 میں چھٹے نمبر پر پہنچ گئے اور جب میہ نواز شریف کی حکومت کرپشن کے الزامات میں توڑی گئی تو ان کا گروپ پہلے نمبر پہ جا پہنچا تھا میہ منشا کے حوالے سے بہت سی کہانیاں ہر وقت گرائنگ رومز میں گھومتی رہتی ہیں وہ غیر سیاسی ہوتے ہوئے بھی ایک سیاسی آدمی ہے اس لیے ان کے بارے میں اقتدار کے ایوانوں میں نئی نئی داستانیں جنم لیتی رہتی ہیں ہر بڑے منصوبے کے پیچھے ان کا نام آ جاتا ہے لیکن شاید میہ منشا کی خاموش رہنے کی پالیسی سے ان داستانوں کو زندگی ملتی ہے اس زمن میں نواز شریف کی تیسری دفعے حکومت کے برسر اقتدار آنے کے بعد پانچ سو ارب روپے کا سرکولر ڈیڈ آئی پی پی کو دیا گیا تھا تو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ رقم میہ منشا کے کہنے پر دی گئی تھی کیونکہ اس رقم کا ایک بڑا حصہ میہ منشا کو ہی ملا تھا یہ داستان اس قدر زبان زد عام رہی کہ سب کو اس پر یقین ہو گیا اور اس کے جھوٹ ہونے کے بارے میں سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا لیکن عجیب بات ہے میہ منشا کہتے ہیں کہ ان کی صرف چار آئی پی پی کمپنیاں ہیں اور سرکولر ڈیڈ کی اس رقم میں سے انہیں صرف چار فیصد ملا ہے حالانکہ عام خیال تھا کہ میہ منشا کو پچاس فیصد تو ضرور ملا ہوگا کیونکہ آصف زرداری کی پیپس پارٹی کی حکومت میں یہ داستان تھی کہ صرف میہ منشا کی وجہ سے آئی پی پی کمپنیاں کو ادائیگی نہیں ہو رہی کیونکہ آصف زرداری میہ منشا کے خلاف تھے دوستو آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ میں لازمی کریں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو اس ویڈیو کو لائک کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ سکے شکریہ موسیقی